اسلام علیکم آج کل بہت ایک دھوم مچ ہوئی ہے ایسے ایک ایونٹ کی جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے کتر میں منگرد ہونے والا فوٹبال ورلڈ کا بہت چرچہ ہے آج کلے سے 20 طریق سے یہ شروع ہو رہا ہے 20 نومبر سے اور اس کی جو دھوم مچ ہوئی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا سے ممالک اس میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کے ٹیمیں آ رہی ہیں یہاں پہ دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اس ایونٹ کو دیکھنے آ رہے ہیں پوری دنیا کا میڈیا اس وقت کھینچ لیا ہے کتر نے میں بہت حیران کن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ کتر نے اس فوٹبال ورلڈ کپ کی تیاری آج سے نہیں کل سے نہیں کچھ دو سال سے نہیں بہت طرح پہلے سے سٹارٹ کر دی تھی 2014 میں مجھے کتر جانا ہوا تو وہاں پر اس وقت انہوں نے یہ ریکنسٹرکشن شروع کر دی تھی کتر سٹیٹی کی اس میں نئے ٹریکس بنانا شروع کر دی تھی ریلویٹ ٹریکس بن رہے تھے اور جتنے بھی ہوتل سے وہاں پہ ان کو گرا کر وہاں پہ ان کی رہائش کیلئے کچھ بندوست کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ اس وقت نئے سٹیڈیم کی تعمیر سٹارٹ کر دی گئی تھی کہہنے کا مقصد یہ کہ ان کی تیاری بہت پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے جگہ جگہ ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ جو سلوگن سے وہ لگائے ہوئے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کتر اس ورلڈ کپ کو جیتے گا ان کی ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی ایڈورٹائز کرنے شروع کر دیا تھا انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے تو یہ ایک پیشن تھا اور ان کا اس وقت بھی یہی پیشن تھا کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے انہوں نے ہر ایونٹ میں ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی تھی ان کے گیموں میں سب سے زیادہ فوٹبال کو فرو دیا جارہا تھا دو تین چیزیں جو ایسی حقائق ہیں جو میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں فوٹبال جو اسمال ہو رہا ہے وہ پاکستانی فوٹبال ہے جیتنا لیکن ایک تلخ حقیقت بھی ہے یہ کہ اس بڑے ایونٹ میں پاکستانی ٹیم نہیں کھیل پا رہی ہے جی وہ کالیفائن نہیں کر پا رہی ہے کتنی ویسے کمال اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستانی ٹیم جو کہ ورلڈ کپ کے لیے دوسرے ورلڈ کپ کے لیے کھیلوں کا سمار پرڈیوز کرتا ہے اور اس ورلڈ کپ کے لیے بھی جنہوں نے فوٹبال پروائیٹ کی ہیں وہ خود نہیں کھیل رہے ہیں پاکستانی میں موجود جو فیفا فیڈریشن ہے یا پاکستانی عددار ہیں جو ورلڈ کپ کے فوٹبال کے ان کو کچھ سوچنا چاہیے کم از کم یہ ہماری ٹیم جو ہے ان کو ایسے موقع پر ضرور نمائندگی حضرت کرنا چاہیے میں ابھی چارٹ دیکھ رہا تھا میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو میرے چارٹ میں گروپ اے میں آپ کو قطر کی ٹیم نظر آ رہی ہے قطر نے اپنی آپ کو سب سے پہلے اور سب سے اوپر رکھا ہے گروپ اے میں اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ میچ جو مجھے لگ رہا ہے گروپ بی میں ہے ایران بھی ہے وہاں پہ اور امریکہ کی ٹیم بھی ہے تو جو مجھے لگ رہا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کی میچز ہوتے ہیں کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ایسے ہی ایران اور امریکہ کا میچ ہوگا آٹھ گروپ بنائے گئے ہیں آپ اوپر ایدھر دیکھ رہے ہوں گے آٹھ گروپ بنائے گئے ہیں اور ہر گروپ میں چارچا ٹیمیں ہیں تو دیکھتے ہیں کالیف آئی کون کرتا ہے کون اس ورلڈ کپ کا فائنل جیتا ہے اور فادر ٹیپ کہلاتی ہے بیسٹ آف لک فور دا ویننگ ٹیم جانے سے پہلے آپ ایک کام کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب چیل کریں اور اس بڑے ایوان کو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سیو نیکس ٹائم اللہ حافظ تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل پٹن کو بھی کلک کریں اب کھنٹیوز تن 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 بائی موسیقی